یہ ماشاءاللہ سارے لوگ جا رہے ہیں بھی واپس باہر کی طرف نماز جمعہ پڑھ کے مسجد نبی میں یہاں پہ کتنی اچھی چیز ہے پردے کے اندر لڑکیاں جو اپنا کام کر رہی ہیں بزنس کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ تر چیزیں پانچ ریال والی ہیں چین ہو رہا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مارکیٹ شروع ہو گیا جس کی میں پہلے سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس مارکیٹ کی یہ یہاں پہ بھی فری کھانا جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں صدقہ ہے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم سید اسمین اور ربی ہم مظلوط ہیں مسجد نبی کے سین میں اور آج کا جمعہ ہم مسجد نبی میں ادا کریں گے انشاءاللہ مسجد نبی کے سارے مناظر آپ لوگوں کو دکھائیں گے جمعہ کے اور جمعہ کے بعد امید کرتا ہوں یہ آج کا بلاغ آپ لوگوں کو اپساند آئے گا یہ آپ کو میرے پیچے نظر آ رہا ہے گمبل خزرہ یہ والا اس کے بالکل سامنے سین میں بٹھے ہیں کیونکہ آج کا موسم جو ہے یہاں میں مدینے کا بڑا زبردہ سے بارش بھی ہوئی ہے صبح کے ٹائم تو اس کے بعد موسم کافی اچھا ہو گیا تو آپ کو مدینے کا بلاق سارا انشاءاللہ مسجد نبی کابلوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پرس کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اس حال لازمی کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اندر مسجد نبی کی طرف اور سامنے آپ کو مسجد نبی کے بینار نظر آ رہے ہیں اوپر آپ موسم چک کریں آج کا سبحان اللہ اور آج جمعہ کا دین ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ضرورت واق پڑھیں اور دعائیں مانگیں اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کریں اور آپ سب کو مسجد نبی اور حرم پاک مکت المکرمہ کی زیارتیں نصیب فرمائے آمین اور خاص طور پر میرے لئے بھی زیادہ دعا کیجئے گا تو چلتے ہیں اندر آپ کو جمعہ کے سارے مناظر انشاءاللہ دکھائیں گے آج کی ویڈیو میں اور ساتھ ہی گمتہ ہجرہ کی بھی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ ہم تقریباً حرم کے سنان میں پہنچ گئے ہیں اور اس ساتھ پہ یہ فائر برگیڑ والے ہیں ہرم پاک کے امرجنسی کے لئے اور سامنے سبحان اللہ گمتہ حجزہ اور ابھی جمعہ میں کافی دعائیں ہیں ابھی صبح کے دعائیں سبحان اللہ اے اکید آئے اپنا بسید کو یکی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی مجھے مجھے یہ لوگ جو ہیں اس سائٹ پہ امام ہوتے ہیں کمدہ حجزہ اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ اور یہاں پہ لگی ہوتی ہے باؤنڈری یہ سامنے آپ کو نظر آ لیے تو اس کے پیچھے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے اس سے آگے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میرے حال سے تو امام سے آگے جماعت بھی نہیں ہوتی یہ سامنے بورڈ پہ بھی لکھا ہوئے یہ جگہ امام سے آگے ہے یہ جو سارے آگے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے امام سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ آپ بھی لوگ ہی کریں سامنے دارے پڑے لکھے ہیں کہ بھئی امام سے آگے کھڑے ہو کے جماعت ہوتی ہے چاہے وہ مجبوری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں دونے چیزیں اگر کسی کوئر نالج میں ہے تو وہ لازمی انفارم کریں میرا مقصد صرف یہ پوائنٹ آپ کو دکھانا تھا یہ جو لوگ آگے امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں صرفیں بنا کے پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے باؤنڈری پہ امام کے آگے یہ جگہ یہاں پہ نماز نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں بھی جگہ نہیں مل رہی لیکن ہم کوشش کریں گے اسے بیک سائٹ پہ جا کے بیک سائٹ پہ امام کے کئی بھی صرف جگہ ملے تو وہاں پہ نماز جمعہ ادا کریں دلتے ہیں آگے نماز کی جگہ بیٹھتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ لیکن اس سائٹ پہ کافی زاری جگہ ہوتی ہے اب امام کے پیچھے آرام سے بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں یہ اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ یہ جنت البقی کی باؤنڈری ہے اور ہم نے مزید ہی دوسر جانا ہے لیف سائٹ پہ اس سائٹ پہ آگے آگے یہ دیکھیں سارے لوگ ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے مسجد نمی سے جمع پڑ گئے اور دیکھیں کتنا زیادہ ریش ہے یہاں پہ بیچ راستے میں کھڑے ہیں ہم آگے چلیں گے تو آپ کو دکھائیں گے اس سائٹ پہ آگے ہے بنگالی مارکیٹ اور اسی سائٹ پہ ہم نے جانا ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے راستے میں اور یہ دیکھیں پورا راستہ فل ہوا ہے یہ دیکھیں یہ راستہ میں کہیں بار ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں جمعہ کی ویڈیوز میں پہلے کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آج بھی بہت زیادہ ریش ہے یہ ماشاءاللہ سارے لوگ جا رہے ہیں باپس باہر کی طرف نماز جیمہ پڑھ کے مسٹد نبی میں یہ سامنے سٹی سی والوں کو آفیس پیچھے مسٹد نبی کے مینار نظر آ رہے ہیں اللہ پاک جو جو بیماری ان کو شفائی کاملہ عطا کرے جو ہمارے پیارے دنیا سے جا سکے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے کیا اللہ پاک ہمارے راستے میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کریں کیا اللہ پاک جو مدینہ اور مکہ ابھی تک نہیں آئے اور زیارتیں کرنا چاہ رہے ہیں مکہ تل مکرم اور مدینہ منورہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ان کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان سب کو ہمار کر یا اللہ پاک جس کا جو جو پریشانی ہے ان سب کی پریشانیاں دور کر اور ہمارے دلوں میں جو بغز اور کینہ اور حسد یہ چیزیں جو ہماری دلوں میں اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں شیطان کے شرط سے ہمیں محفوظ رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے راستے بے اس دین پر چلنے کی توفیق دیں یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفای کاملہ اتاکتا یا اللہ پاک جس طرح تُنہیں اس دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا و آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ رکھیں یہ یہاں پر بھی فری کھانا جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں صدقہ حیرات کر رہے ہیں تو یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے تو یہ مدینہ اور مکہ میں یہ چیزیں تو عام چل رہی ہوتی ہیں لوگ صدقہ حیرات اور حدیعہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ پاک جو سب کا یہ چیزیں نے ایک عمل قبول فرائے اور ہم یہ دیکھیں اس آرڈ سے بھی یہ مارکیٹ شروع ہوگی جس کی میں پہلے سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس مارکیٹ کی رات کے ٹائم کی یہاں پہ کافی رہشت ہے ابھی بھی لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں یہ رہے ہیں اوپر پوٹر دیکھیں کپنے اسے کرانپاک لے کے آپ حدیعہ کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی چیز ہے پردے کے اندر لڑکیاں جو اپنا کام کر رہی ہیں بزنس کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں مجھے ہم پہنچ گئے ہیں آگے چوک میں اس سائٹ پہ ہے بنگالی مارکیٹ یہاں پہ لفت سائٹ پہ اور یہ ساری مدینہ کی مارکیٹ سوکل مدینہ یا کونسی مارکیٹ ہے کازکستان سے گروپ آیا ہوئے یا اللہ کتنا رش ہے سال تال حبیر یا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیزے دیکھیں چیزیں پانچ ریال والی ہیں یہ کیچین ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے مدینہ کیچین ہے بیت اللہ شریف کی تصویر بنی ہے اور یہ گلاسیز اور یہ دوسری تصویر زیادہ دیکھیں پانچ ریال والی ہیں اور یہ پرش سوارا یہ دیکھیں یہ بات چیز دیکھیں کیونکہ خوبصورت ہے جہاں پر زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے یہ پہنتے ہیں تو خوبصورت نہیں ہوتی یہ ساری مارکیٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ رنگ بھی پانچ ریال کی یہ دیکھیں یہ رنگ زیادہ تر پانچ ریال کی ہے یہ پتھیں پانچ ریال نہیں زیادہ پسند ہے میں نے یہ لیا لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل والا میں اندر دیکھ کے آیا ہوں انشاءاللہ نیکس ویزرڈ پہ جو ہے نیکس ویزرڈ پہ لیں گے اوریجنل والا یہ تو فیک ہے یہ تو ایسی پلاش ہے یہ ساری پیچھے مارکیٹ تھی جو ہم چھوڑ کے آگے ہیں اور یہ آگے بھنگالی مارکیٹ ہے اور سارے لوگ ابھی جا رہے ہیں آگے سارے لوگ جا رہے ہیں ہوتلوں کی طرف کچھ کھانا کھانے اور کچھ جو ہے اپنے رومز کی طرف جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں سامنے ساری ہے بنگالی مارکیٹ بیک سائٹ پہ ہے مسٹد نبی اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے گاڑی کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں جیدر تک نظریں جا رہی ہیں آپ کو عوام کو ایک سمندر نظر آئے گا ماشاءاللہ